موسیقی 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 دیماں پر گئی تھی انہوں نے بھی ہمیں آشواہ سن دیا تھا کہ آپ کا یہ کام ہوگا ہواہرہ پشوک ترانسی کو کیا جائے گا پر ابھی تک نہیں کیا جا رہا ہے رات میں دیکھئے دن میں دیکھئے یہ ہواہرہ پشوک ترانسی کے پورے شہر میں جی ٹی روڈ پر ہر جگہ آپ کو نظر آ جائیں گے سفائی ببستہ پوری طرح سے ہانسی کی چرم رائی ہوئی ہے ہر چوک پر گند پڑا ہے کسی جگہ کوئی تسٹ پنگ کی فیسلیٹی نہیں ہے کہ آدم اپنا گھر کا کھوڑا کھچرا وہاں ڈال دے جو گاڑیاں جو اور شہروں میں میں دیکھ رہا ہوں چھوٹے چھوٹے شہروں پر ہانے کھیڑا کوئی اگر آپ دیکھ لیں تو وہاں بھی ایسا سسٹم ہے کہ گاڑی آتی ہے کھچرا آپ کے گھر سے آپ کا لے کے جاتی ہے پر یہاں پر ابھی تک ایسا کوئی سسٹم دیکھ رہا ہے وہی چھوٹے پہلا سی پیس کے ناؤک بھیانہ جی رہی ہے تو آپ انڈیپینڈنٹ ہوگے ان یعنی کی ٹکٹ دھاریوں کا پارٹی جو اس کے ٹکٹ جو لے کر کھڑے ہوں گے ان کا کیسے کو قابلہ کریں گے کہیں یہ منشاء تو نہیں ہے کہ ہند وقت پر آپ پرلومن میں آکر بیٹھ جائیں گے میرا کسی بھی طرح کا کوئی پرلومن مجھے نہیں ہے یہ سارا سکتا ہے سارا شہر سن رہا ہے مجھے کسی طرح کا کوئی پرلومن نہیں ہے اور نہ ہی میں پرلومن میں آکر بیٹھوں گا کیونکہ میں نے لڑنے کا اپنے پکہ من بنا لیا ہے اور جہاں تک بات ایک انڈیپینڈنٹ کی ہے یا پارٹی ٹکٹ کی بات ہے مجھے کوئی ٹکٹ کی لالسہ نہیں ہے پر مجھے چناب جرور لڑنا ہے کیونکہ میں شہر کو جو شہر جن پروبلم سے اب اس ٹائم گزر رہنا میں اس کو دور کرنا چاہتا ہوں مجھے بھی نوت بیانہ جی سے یا رینو کا بشنوی جی سے کوئی کسی طرح کی کوئی پروبلم نہیں ہے نہ ہی ہمارے کوئی اس طرح کی کوئی دکت مجھے ان سے ہوئی ہے انہوں نے اپنے لیول پر جو ہو سکتا ہے اپنا کام کیا میں بھی رینو کا بشنوی جی کہتے ہیں کہ بارتی جنتہ پائٹی کی سرکار تھی شہر کو سیڈنگ سے کام نہیں کر پائی لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ اگر ایک ایم ایل اے چاہے جس کو شہر واسیوں نے پورے دل کے ساتھ ایم ایل اے بنایا ہے اس کا فرج بند ہے کہ وہ بار بار اپنے ہنسی شہر کے مدد اوپر ہائی کمان میں اٹھائیں ان کو یہ ویڈیوز بیجیں یہ فوٹوز بیجیں اپنے شہر کی دکت ان کو دکھائیں تو ایسی کوئی سرکار نہیں ہے جو کام کرنے سے منع کرے کیوں کیونکہ سرکار بھی یہی چاہتی ہیں کہ اگر آج کام کیے جائیں گے تب ہی گل کو ہم ووٹ مان سکتے ہیں اگر کام ہی نہیں کریں گے تو کل کو کس موپر ان کے ٹیلیڈیٹ ووٹ مانجیں گے میں آزاد لڑا آپ کے ساتھ کوئی سنٹل بھی ہے کوئی گروپ بھی ہے کوئی یوہا سافی جو سائی ہیں جو آپ کو چناب کے لئے فیلیڈ کر رہے ہیں ایسا کوئی گروپ ہے کہ آپ کے پاس میرے ساتھ بہت یوہا ساتھی جوڑے میں نے سب سے پہلے فیصلہ ہی اپنے آپ سے نہیں لیا اپنے اکیلے سے نہیں لیا کسی دو بندوں سے یا تین بندوں سے پوچھ کر میں نے فیصلہ نہیں لیا میں نے اپنی ایک سوشل سائٹ پر ایک پروپر طریقے سے ڈالا کہ میں ایلیکشن لڑنے کا اچھک ہوں کیا آپ لوگ میرا سپورٹ کرتے ہو تو مجھے بہت سارے میسے گھر ووٹسیپ میسے گھر ریسیو ہوئے سب نے یہی بولا کہ اگر آپ چناب لڑتے ہو تو ہم آپ کو سپورٹ کریں گے کیونکہ آپ ایک یوہا چاہے رہو اور یوہا ہی دیش کو بدل سکتا ہے اگر یوہا پیڑی چاہے تو کچھ بھی کر سکتی اور میں جنتا کی طاقت کو بہت سکتا ہے بہت سکتا ہے بہت سکتا ہے بہت سکتا ہے اچھے لگتی ہے بلکل اچھے لگتی ہے بہت سکتا ہے بہت سکتا ہے سکتا ہے سکتا ہے میں مطلب پارٹی کبھی بھی کوئی غلط نہیں ہوتی جو پارٹی بنی جنہوں نے اس لیول پہ جو آئے تک پہوچے ان میں کچھ تو اچھی بات ہوگی کہ ہم ان کے نام جانتے ہیں آئی این ایڈی کو ہم جانتے ہیں جے جے پی کو ہم جانتے ہیں بی جے پی کو ہم جانتے ہیں اور ہم اس کو اپنا کونگریس کو ہم جانتے ہیں یہ کئی سالوں سے راج کر رہی ہیں ان کا بہت اچھا سسٹرم ہے بہت اچھے لیول بھی انہوں نے کچھ نہ کچھ ایسا کیا ہوگا میں کسی بھی پارٹی کو غلط نہیں مانتا لیکن میں کسی پارٹی سے جڑا ہوا نہیں ہوں اس لیے میں کسی پارٹی سے ٹکٹ کی مانگ رکھ نہیں سکتا اور جانتا میرے ساتھ ہے مجھے جانتا زہی پیار اور جانتا اگر کہتی ہے ہم نے بتایا کہ یہ آنسی کی بدحالی کا جمعبار تھا پچھنے اتر شینے بھی رہے پورو منتری سی پی اچھ پین اوڈ بھیانہ رہے صبح سبھائر رہے نگر نکائم منتری اب اپنے رینوں کا بشماری جی رہے ارباٹی جانتا پارٹی کا شوشن رہا جو ہریانا ہریانی بھی بات کرتے ہیں سمانچے بھی پچھ کرتے ہیں ہریانا 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 ہ جنتہ بھی ان کے ساتھی کی ہانسی گوچیلا بنائے جائے لیکن اس کی بھی اندیکھی کی گئی آپ اس بات سے اتفاق رکھتے ہیں کہ ویدھائک بڑھنے کے بعد اس کی منشاہ بگل جاتی ہے اس کی فکر بگل جاتی ہے اور وہ اپنا گھر بڑھنے کے بعد کرتے ہیں جنتہ کے لئے ہیں اس بات سے کرتے ہیں ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا اور نہ ہی ہم کسی انسان کو اس طرح سے جج کر سکتے ہیں اس کی منشا کل کو کیا ہوگی وہ اس کے برنے کے بعد ہی ڈیپینڈ کرتا ہے ہاں ہو سکتا ہے کہ اس کو پاور ملنے کے بعد وہ ہانسی کے بارے میں نہ سوچے صرف اپنے سال کے ہوگیا آپ نے کلنے سال بوٹ ڈالتے ہوگی میرے کو بارہ سال بوٹ ڈالتے ہوگیا میں نے اپنے ہانسی شہر میں میں وہ چھوٹا سو تھا میں نے میرچن مجھے یہ بھی پتہ تھا کہ میرچن مکڑ جی ہمارے امیلے ہیں سباش گوئر جی بھی ہمارے امیلے رہے ہیں ان کو بھی جانتا ہوں اور ان کو میں نے دیکھا ہے وینود بیانا جی میرے بہت قریبی رہے ہیں اپنا یہ جو ہیں رینوں کا پشنوئی جن کو بھی میں جانتا ہوں اور سب سے بڑی بات میں ہانسی میں موسٹلی جتنے بھی راجنیتی میں ہیں رجیش چکرال جی ہیں سومن شرمہ جی ہیں ان کے جتنے مطلب اچے ہیں ان سے بھی میرے بہت اچھے لنک ہیں بہت اچھے تعلقات میں بہت اچھے تعلقات کی بننے سے پہلے آدمی کی سمپتی کو چھوڑ ہوتی ہے آدمی کے بعد اپار دن سمپتی آلاتی ہے یہ کہاں سے آتی ہے یہ اپار دن سمپتیوں کے پاس کہاں سے آتی ہے یا وہ کیا کرتے ہیں میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا میرے پاس نہ میرے نام کسی طرح کی کوئی پروپیرٹی ہے نہ ہی میرے پاس کوئی بہت بڑا بینک بیلنس ہے نہ ہی میں پیسو کی راجنیتی کرنا چاہتا ہوں میں یہ وچان دیتا ہوں اگر میں امیلے بن جاتا ہوں تو ہانسی کے اندر صفائی ویوستہ پوری طرح سے لگو کی جائے گی صفائی بلکل صفائی کا دھیان رکھا جائے گا حوارہ کو شمکت کیا جائے گا برشتہ چار مکت ہانسی کو کیا جائے گا پروپر ایک آفیس بنایا جائے گا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امیلے جب نہیں بنتا تب اس کے جنتہ کے ساتھ لینک کچھ اور ہوتے ہیں ملنہ جنلہ کچھ اور ہوتا ہے امیلے بننے کے بعد ایک عام آدمی امیلے سے بات نہیں کر سکتا کوٹی کے چکر لگاتا رہتا ہے لیکن میں نے جو نمبر آج جو میرا نمبر موبائل نمبر جو میرے پرچوں پر لگا ہے یا جو نمبر میں آپ کو بتا رہا ہوں اس چینل کے ماتہم سے میرا نمبر ہے 98962 98962 یہ ہمیشہ صدیو اون رہے گا اگر آپ کو مجھے امیلے بناتے ہیں تب بھی یہ نمبر کبھی بن نہیں ہوگا آپ مجھ سے ڈریکٹ بات کر سکتے ہیں ہر عام آدمی مجھ سے اس نمبر سے جوڑ سکتا ہے سب کے فون اٹھائے جائیں گے پروپر سمسے ہیں سنی جائے گی اور پروپر ان کا سمدھان کیا جائے گا یہ میں مچن دیتا ہوں آپ کب بھر رہے نومینیشن فائل نومینیشن فائل میں منڈے یا ٹھوزڈے کو فائل کروں گا میں نے اپنے سارے ڈوکیمنٹس کمپلیٹ کر لیا ہیں واپس کب لے گی واپس کا میری کوئی منشہ نہیں ہے سر میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں نومینیشن واپس لینے کی میری کوئی منشہ نہیں ہے میرا من فیلحال چناب لڑنے کا ہے اور میں چناب لڑوں گا فیلحال ہے بلکل میں نے من ابھی بنایا یہ بھی کیونکہ مجھے کچھ لوگوں نے بولا کہ آپ لیٹ کیوں آئے مدان میں آپ پہلے کیوں نہیں اور میں نے یہی بولا جب میرا دل کیا جب میرے دل سے آواز ہے کہ کوئی نہیں ہوا آگیا تھا تو تو ہی آگیا ہے میرے بھائی اور میں آگے آیا اور میں چناب لڑوں گا کیا آپ جاتی سمیقرن سے اتفاق رکھتے ہیں یہ بیرہان سمیقرن سے چناب لڑے جاتے ہیں سبھی اپنے جات پاک میں بہہ جاتے ہیں جات پاک میں لوگ بہہ جاتے ہیں کچھ لوگ جاتی سمیقرن سے اتفاق رکھتے ہوں گے لیکن میں کسی بھی جاتی سمیقرن سے اتفاق نہیں رکھتا انسان کسی بھی جاتی کا ہے وہ انسان ہے اور سب ہی میرے لئے پریئے ہیں ہنسی ہنسی ہنہیں کے دواؤ پڑتا ہے پھر نہیں مجھ پر کسی طرح کا کوئی دواؤ پہا ہوں مجھے کسی پارٹی کی ٹکٹ کے درکار بھی نہیں ہے اور انٹیپینڈنٹ میانے کی بالکل آجاند ہوں ہی دواؤ کے طور پہ چھناو لڑوں گا اور بیٹھوں گا نہیں ان کے ساتھی نشتر رکھے جا بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو بیٹھنے نہیں دے گی کسی بھی صورت میں کوئی بھی دواؤ ہم پر نہیں ہے انہوں نے اپنا ایجنڈا صاف کیا ہے کہ ہانسی کی بغحالی قدور کرنے کا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں دیکھتے ہیں اوٹ کس کروڑ بیٹھتا ہے بلحال ہمارے چینل کے انہوں نے چناؤ لڑنے کی بات کہی ہے نومنیشن ٹوزڈی ام انڈے کو یہ کہہ رہے ہیں کہ فائل کر دوں گا میں تو ہم کو شب کارنے دیتے ہیں آپ بہت خوش سے دعا اوٹساہی چناؤ میں آئیں نئے چہرے آئیں لوگوں کو پتا بھی لگے کہ بھی لاجیتی کس طرح کی ہے کس طرح چچولی ہو چکی ہے جیسے ٹک ٹو بل چناؤ لڑ کر کیسے ادھر ادھر ری سفر کرتے ہیں کئی ہاں بھاگ گئے کبھی وہ باٹی سوڑ گئے لیکن آپ جیسے انڈیپنڈنٹ کاری کرتا ہے جب آتے ہیں سامنے تو لوگوں کا اتصاہ کرتا ہے دنہواد اوڑا صاحب آپ ہمارے چینل کے آئے اور آپ نے ہمیں سمیہ دیا ملتے ہیں پھر ایک نئی سکشیت کے ساتھ لیکن ایک وعدہ آپ سے لیتے ہیں کہ ہانسی کی آواز چینل کو آپ سے سپرائب کیجئے گا اور بیل آئٹم جرور دبائیے گا تاکہ ہم اور نئے رازمیتی خستیں کو آتے سامنے آس کے ملتے ہیں ایک نئے تاریخ رنگ کے ساتھ راجی بھل سنگا پیار بھارا نمشکار کیجئے ایک نئی تاریخ رنگا دیتے جائیں تاکہ ملتے ہیں